لیکن جمہوں کا جو پندت ہے وہ بھی ہمارے سلام صحیح ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو ہندوستان کے اندر ذات و پات جو دلیت اور برامن کا فرق ہے وہ آسمان کو چھوٹا ہے یہ کون سی انسانیت ہے کیا دکھاتا ہے ہندوستان آج کی اس سیویلائزیشن کے دور میں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ہمارے جو انتائی قابل اعترام زیریعظم صاحب یہاں بیٹھے ہیں پاکستان دنیا کی مظلوم کاموں کا توجہ کا مرکز ہے پاکستان ایک اپنا نیریٹیو رکھتا ہے پاکستان ایک اپنی کمنٹمنٹ رکھتا ہے پاکستان اس کمنٹمنٹ سے کبھی پیچھے نہیں اٹھا یہ بالکر صحیح بات ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے مالی حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ کسی بڑے اس پر مہذرائی کا لیکن ہمارے ملک کے حالات اچھے بھی کیب ہوئے تھے پاکستان میں یہ پرسوں وزیراعظم صاحب اس میں بیٹھے تھے جو اپیکس کی ہماری میٹنگ کی میں نے کہا دنیا ہمیں کہتے ہیں یہ بھوک کرتے ہیں یقینی طور پر بعض کاموں میں جن جن کا ہم سے اوپر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو پوزیشن ہے اس وقت اس خطے کے اندر یہ چنگاری اگر اندستان باز نہ آیا تو یہ دو اٹھمی پاور ساری دنیاوں کا اپنی لپیٹ میں اقوام عالم کو اقوام متعدہ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا میں جو اندر بیٹھا جناب سپیکر آپ کے چیمبر میں وزیراعظم صاحب کی خدمت میں جو میں نے گزارش کی کہ آئندہ ہمیں اوائی سی کو ہم اپنا رول اپنی وز وزارت خارجہ کے ساتھ مل کے ادا کریں گے ہم اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ میں اس لیے کہ میں نے اوائی سی کے جو ہمارے سیکٹری جنرل ہیں ڈاکٹر حسین ابراہیم تا میں نے ان سے جب گزارش کی کہ کشمیریوں کو اپنے اوائی سی کے سیکٹری ایڈ میں بٹھائیے ایک ہمارا بھاگ کا ایک آدمی جو بیسکلی وزارت خارجہ کا ملازم ہے وہ اس وقت وہاں پوسٹیڈ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیری ہے میں نے کہا نہیں اپچل کشمیری لے جائیے یہ م بنیادی طور پہ میں نے کہا کشمیر کو دیکھ کے کشمیریت یاد آئے گی مظلمیت یاد آئے گی آپ کو ترس آئے گا آپ کو رحم آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کشمیر کا اگر قصور ہے صرف اور صرف یہ کلمہ پڑھنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا قصور ہے کشمیر کا اس تیمور میں سوڈان میں دنیا کی کون کون سی جگہ پہ ریفرینڈم نہیں ہوا نہیں ہوگا تو کشمیر میں نہیں ہوگا بنیادی طور پہ یہ جس سکورٹی کانسل کے پانچ مستقل م ممبر ممالک ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں برطانیہ کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ کے گیا تھا وہ گرداسپور کس کے حوالے کر کے گیا تھا کشمیر کا کون سا رستہ ہے جو ہندوستان کے ساتھ ملتا ہے بابا اکام رحمت اللہ علیہ نے ایسے کہہ دیا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارہ گئے جہاں پہ دو ہمارے لاجز اس شہر کے ساتھ جڑتے ہیں میں وزیراعظم صاحب سے یہ کہوں گا کہ ان جگہوں پہ ہم بابا قوم کے حوالے سے بڑے می یوزیم بنائیں تاکہ ہر آنے والی ہماری جنریشن آج کا سوشل میڈیا کا بچہ جو ایسے سکولوں میں پڑتا ہے نو تاریخ پڑھائی جاتی ہے نو ہمارے اسلاف کے برے میں بتایا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوست لگا تھا کیا کیا تھا بہ انہوں نے وہ وہاں پہ بھی ستائیس کروڑ ہے وہ ستائیس کروڑ ان کی غیرت کہاں جب ہماری بیٹی کے سر سے چادر کھینچی جاتی ہے ان ستائیس کروڑ کو سانپ سون گیا میں یہ سمیتا ہوں غیرت ہے تو کشمیر کے اندر ہے کشمیری ایک کے پیچھے ایک جنہوں نے بائیس جانے دی کشمیریوں نے یہ کشمیریوں کی ہی تاریخ ہے کہ ایک آزان کی تکمیل کے لیے بائیس جانے ایک سے بڑھ کے ایک جان دے رہا تھا اس لیے کہ آزان مکمل اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے یہ کشمیریوں کا ہی وصف ہے میں اس موقع پہ یہ سمیتا ہوں کہ ہماری پوری کام دنیوں کو یہ بتاتی ہے کہ کندے سے کندہ ملانا آتھوں کی زنجیر بنانا بنیادی طور پہ یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا کے اندر کوئی ایسا لوا ہے جو پھٹ پڑا تو تم بھی اس کی زید میں آگے یہ پاکستان ثابت کرتا ہے لیکن ہمیں اپنے گروپ اپنی لابنگ کے اندر ہمیں اضافہ کرنا ہوگا ہمیں آگے بننا ہوگا سٹرانگلی بننا ہوگا پاکستان کئی کمزور نہیں ہے پاکستان مضبوط ہے پاکستان مشیطِ الہی ہے پاکستان دنیا میں قائم رہنے کے لیے آیا تھا پاکستان ایسے نہیں بنا کروڑو کروڑنیوں کے نتجا میں بنا کتنی ماں نے اپنے بچ کھوڑے کتنی ہماری اس وقت کی ماں تھی جنہوں نے اپنے سواق کھوڑے کتنے لوگوں نے اپنے بچے کھوڑے کون کون سے قربانی تھی جیسے ملک بن گئے تھا یہ وہ واحد ملک کا یہ کلمہ اور ایک آساس اور ایک نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا میں وزیراعظم صاحب کا ہمیں چونکہ احساس ہے کہ ویدر کے حوالے سے یہ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی مناسب تو نہیں ہے کہ یہ دوسری فانیشن ٹیلنز ہے ہم آپ کے ساتھ ریکویسٹ کریں لیکن سرگز بارش یہ ہے کہ چونکہ آپ دس ماہ کے بعد چونکہ پہلے بھی یہ اس ایوان کی نگائیں آپ کی منتظر تھی چونکہ جو بھی وزیراعظم وہ پاکستان ہوتا ہے وہ پورے کے پورے پاکستان کا وزیراعظم ہوتا ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیراعظم ہوتا ہے بنیادی طور پہ جو بھی آئے آپ پہلے بھی ہماری یہ روایتیں ہمیشہ رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر راجہ فاروق عدر خان صاحب بیٹھیں کبھی میں نے پکن کے انٹر کوئی موقع نہیں ہوتا میں ان کا ذکر نہ کر میں نے کہا کہ وہ اپنی بات کی ہے بگر رک نہیں سکتے میں رکوں بھی تو نہیں رکیں گے آج بسے مجھے رک رہے تھے میں نے کہا جی میں نے تو وہ اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ دوسری حکمتیں آتی رہی اور اس ایوان کے اندر بھی بہت اچھا محول اور پاکستان کے حوالے سے سر یہ لوگ کشمیر کے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسلح افواج کے آگے چلیں گے کبھی خدا نہ کرے کہ ہمارے ملک کے اوپر ایسا ٹائم آئے کہ ہمیں ایسا ٹائم دیکھنا پڑے ہم اپ ہمارے ملک میں دو چیزیں ایک یہ دہشتگردی کی ایک نئی لہر آئی ہے جو ہمارے مسلح اداروں نے بڑی قربانیوں کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد انہوں نے تھوڑا امن قائم کیا تھا کیپی کی پولیس انتائی مایا ناز ان کی قربانیوں ایک سپائی سے لے کے ان کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس تک جو صفت گئی اور شہید کی تک انہیں قربانیوں دی ہوئی تھی اگین ایک بڑی اس ویب میں آئے آپ بھی پرسوں وہاں پہ تھے ہم بھی تھے بنی ہوا ہے چونکہ ہمارے بھائی کمرزمان قائرہ صاحب کے ساتھ بھی ہمارا چلتا رہ دے لیکن میں چند ایک چھوٹی سی غزارشات کروں گا آپ کی موجودگی کی اس فائدہ چونکہ اس مقدس اہوان میں چونکہ ہمارے سارے بھائی موجود ہیں اور آج الحمدللہ ایک ہی بات ہے وہ کشمیریت کی ہے کشمیریت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے آج ہر پاکستانی کشمیری ہے اور آج ہر کشمیری پاکستانی ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور بس سر میں شارٹ کروں گا چونکہ ہم سر آپ کو جناب سپیکر چونکہ یہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو چونکہ آزاد کشمیر میں سے ریسے ہے کہ پسری ہی کوئی نہیں یہاں پہ بنیادی طور پہ ہم نے ٹیکس جو ریٹرن سی سر پچھتر سالوں میں صرف پانچ ہزار ٹیکس فائلر تھے ابھی ہم چالیس ٹیک لے گئے ہیں کو منت طرلہ کو گزارش کر رہے ہیں ہم پبلک سرونٹس بھی ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کراتے جو پورے ملک میں پاکستان میں بلوچستان میں بھی نہیں ہوگا کہ پبلک سرونٹ ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کراتے ٹیکس دینوں نے جنہاں الگ بات ہے وہ سر ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں دو تین سالوں تک اپنی وفاقی گورنمنٹ سے کچھ ریلیف کی مد میں چاہیے ہوں گے سر ایک کمرزمان کائرہ صاحب کے نالج میں ہے کہ یہاں آٹے کا بہت بڑا مسئلہ تھا ایک ہم نے آپ کو نو ارب کی ایک ریکوست بھیج ہوئی ہے کائرہ صاحب نے آپ کو رکمنٹ کر کے بھی بھیج لیا اس میں چکے آٹے کا ہم نے قیمتیں بڑھائی تھی لیکن ان کے نتیجہ میں یہاں پہ ردی امول بہت زیادہ تھا سر میں ڈیٹیل میں باقی چیزوں میں نہیں جاؤں گا آپ لمسام چکے ہمارا پچھلی ہماری جو گورنمنٹ سے عمران خان صاحب کی انہیں پانچ سو ارب ہمیں دیا تھا اس کے لیے اور تین سو ستر سا گل گئی ہم نے اس کا سو ارب کا پی سی جمک رہا ہمیں پی این ڈی نے وہاں ریجک کر دیا وہ اگر آپ ہمیں وہاں موقع دیں گے کہ کائرہ صاحب کی قیادت میں ہم آپ کے پاس آکے آپ سے یہ ریکوست کریں گے کہ ہمیں اس میں سے اگر وہ پہنچ سوا بال کر سکیں گے اس سے آزاد کشمیر بوت آگے نہیں جائے گا لیکن کوئی سانس لینے کے قابل ہو جائے گا اس میں سر ایسے ہے کہ یہ جو ہمارے ممبران ہیں جو اس مقدس احوان کے قطع نظر اس کے کون کس پارٹی کا ہے یہ پاکستانی ہے یہ کشمیری ہے یہ صرف اردی پاکستان کی آواز ہے میں یہ ریکوست کروں گا کہ اگر ہو سکے تو ایچ ممبر کو پانچ کروڑ پر اگر آپ کی طرف سے یہ ماضی میں بھی یوسف رضا گلانی صاحب جب یوسف رضا گلانی صاحب جو آئے تھے اس کو آڈریس کر رہے اور اور بھی کئی وزراء عظم نے ہمیشہ سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے ان ممبران کے علاقوں میں جو ڈیویلمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں سر آٹے کے علاوہ میں ڈیٹیل آپ کو بھیجوں گا کائرہ صاحب کے طرح لیکن ہمیں آپ اگر اس سال کے لیے سر اگر ہمیں پورے پروجیکٹ بھیجیں گے زفر آباد کو گیس کی ضرورت ہے سر سر میرپور شہر میں تھوڑے سا اریئے میں ہم نے گیس دیو جا میرپور میں گیس نہیں ہے سر دو ایک کائیڈٹ کالج بننے وہ ہم آپ کو بھیجیں گے اس سال ساری ساٹے کے علاوہ سر تیسا رویے اگر ہم انعائیت کریں گے تو آپ کی سخاوت کو یہ لوگ یاد رکھیں گے بہت شکریہ رقین